عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اختتمل لسانی افقہ و قولی جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں علامات کبرا قیامت کی بڑی نشانیاں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا دوسرا حصہ حضرت ابو الزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہا جاتا ہے انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کچھ زیادہ علم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورج چلتا ہے حتیٰ کی عرش کے نیچے اپنے مستقر میں پہنچ جاتا ہے پھر یہ سجدے میں گر پڑتا ہے اور اسی حال میں رہتا ہے حتیٰ کیسے کہا جاتا ہے اٹھو اور جہاں سے تم آئے ہو وہاں لوٹ جاؤ وہ لوٹتا ہے اور اپنے معمول کے مطلع سے طلوع ہو جاتا ہے پھر دن بھر چلتے چلتے عرش کے نیچے اپنے مستقر میں جا پہنچتا ہے اور سجدے میں گر پڑتا ہے وہ اسی حال میں رہتا ہے حتیٰ کی اس سے کہا جاتا ہے اٹھو اور جہاں سے تم آئے ہو وہاں لوٹ جاؤ وہ لوٹتا ہے اور اپنے معمول کے مطلع سے طلوع ہو جاتا ہے ایک روز وہ چلے گا لوگ اس میں کوئی نئی چیز نہیں دیکھیں گے حتیٰ کی وہ عرش الہی کے نیچے اپنے ٹھہرنے کے جگہ پہنچے گا اور اس سے کہا جائے گا اٹھو اور آج مغرب سے جا کر طلوع ہو جاؤ چنانچہ وہ صبح کی وقت مغرب سے طلوع ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو یہ کب ہوگا یہ اس وقت ہوگا جب کسی ایسے شخص کو ایمان فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہیں لائے ہوگا یا جس نے اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے صحیح مسلم کی روایت ہے یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی جو نشانی ظاہر ہوگی وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت داب بھاکہ لوگوں کے لئے نکلنا ہے ان میں سے جو پہلے ظاہر ہوگی دوسری اس کے فوراً بعد ظاہر ہو جائے گی اس کے فوراً بعد ظاہر ہو جائے گی صحیح مسلم کی روایت ہے یہ ایک اشکال اور اس کا ازالہ بعض لوگوں کو یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ سب سے پہلے جو نشانی ظاہر ہوگی وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت داب بھاکہ نکلنا ہے جبکہ دیگر روایات میں دجال کے خروج یا امام مہدی کے ظہور کو قیامت کی سب سے پہلی نشانی قرار دیا گیا ہے تو دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق کیسے ہوگی حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بات تمام روایات کی روشنی میں رائج نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بڑی علامات جو زمین کے رہنے والوں کے احوال کو بدل کر رکھ دیں گی ان میں سب سے پہلی علامات خروج و دجال ہوگی اور یہ علامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے ساتھ ختم ہو جائے گی وہ علامات جن کا تعلق بالائی نظام کی تبدیلی سے ہوگا ان میں سب سے پہلے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے ان علامات کا اختتام قیامت کے قائم ہونے سے ہوگا غالباً خروج دعبہ بھی اسی روز واقع ہوگا جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جو نشانی ظاہر ہوگی وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت دعبہ کا لوگوں کے لئے نکلنا ہے ان میں سے جو پہلے ظاہر ہوگی دوسری اس کے فوراً بعد ظاہر ہو جائے گی علامات قیامت سے پہلے پہلے نیک عمال کرنے کا حکم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھے چیزوں کے واقع ہونے سے پہلے پہلے نیک عمال میں جنلی کر لو سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یا دھوئے کا ظاہر ہونا یا دجال کا ظاہر ہونا یا خروج دابہ یا تم میں سے کسی کا خاص وقت موچا جانا یا سب کے لئے واقع ہونے والا معاملہ قیامت کا قائم ہو جانا قیامت کا قائم ہو جانا صحیح مسلم کی روایت ہے یہ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی کشمیریوں کی روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے یا اللہ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں آپ کے لئے ہر چیز کرنا آسان ہے ہمارے لئے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجئے یا اللہ حرام سے ہمیں بچا لیجئے یا اللہ اپنے غیر سے بینیاز کر دیجئے یا اللہ آپ جو بھی فیصلہ ہمارے لئے فرمائیے اس کا انجام ہم سب کے لئے بہتر فرما دیجئے جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے جو بھول گئے ہوں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع الالیم برحمتک یا رحم الراہمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ